وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی گوشہ نشینی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان کے مطابق اور آیات قرآنی کی تائید کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام خلافت کے حق دار تھے لیکن جب سقیفے میں حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا گیا تو مسلمانوں کی اس نائنصافی اور حق ناشناسی سے ان کو اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا لیکن سوائے سبر کے چارے کار کیا تھا اگر لڑتے تو دنیا کہتی کہ دین اسلام کی روحانیت اور حقانیت نیزگ ڈھونگ تھا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے پیروکار جو بڑے خدا پرست بنے ہوئے تھے مال دنیا پر آپس میں لڑ رہے ہیں اسلام کے دامن کو اس بدنما دھپے سے بچانے کے لیے آپ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور سوائے چند خاص لوگوں کے باقی سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا اجماع پسند لوگ تو سندنت کے کاروبار میں لگے ہوئے تھے اور حضرت علی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ بند کیے قرآن کو موافق نزول جمع کرنے میں مصروف تھے لیکن افسوس ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محنت بھی ٹھکانے نہ لگی یعنی جب حضرت علی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جمع کیا ہوا قرآن صاحبان اقتدار کے سامنے پیش کیا تو باوجود اس کے کہ اس دور میں علی علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی دوسرا قرآن مجید کا عالم نہ تھا پھر بھی آپ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ نسخے کو رد کر دیا گیا بلکہ حضرت ابو بکر نے چند اصحاب کی مدد سے خود قرآن کو ترتیب دیا جو صرف انہی کے عید حکومت تک چلتا رہا جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر نئے سرے سے قرآن کو ترتیب دیا اور حضرت ابو بکر کے مرتب کردہ قرآن کو متروک کران دیا ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان دونوں قرآنوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانا اور اپنا جدہ گانا قرآن ترتیب دیا اور اسی کو تمام اسلامی سلطنتوں میں رائچ کیا اس کے علاوہ جتنے قرآن کے نسخے دوسرے صحابہ کے پاس تھے ان سب کو ضائع کروا دیا بلکہ یہاں تک جررت کی کہ عبداللہ ابن مسعود والے قرآن کو جلوا دیا وَعَمَرَ بِأَحْرَاقِ مُسْحَفِهِ یعنی اس کے قرآن کو چلانے کا حکم دیا اب جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ حضرت عثمان ہی کے دور میں ترتیب دیا گیا تھا حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ابو بکر کی باعت کر لیں لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو منظور نہیں کیا اور یہی فرماتے رہے کہ خلافت میرا حق ہے حکومت وقت کی طرف سے اس بارے میں بہت سختی کی گئے لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا بعض لوگوں نے تو حضرت عمر کی سربراہی میں یہ غزب ٹھایا کہ حضرت سیدہ علیہ السلام کا گھر چلانے کے لیے آ کھڑے ہوئے اور یہ دھمکیاں دینے لگے کہ یا تو بیعت کے لیے باہر نکلو ورنہ ہم ان سب لوگوں کو جو اس گھر میں ہیں چلا دیں گے یہ زمانہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے بڑا اندوہ ناک تھا دوز بہت ہی کم تھے اور دشمن بہت ہی زیادہ تھے حکومت کو مخالف دیکھ کر خاص لوگوں کی ہمدردی بھی جاتی رہی جو لوگ ہر وقت کے آنے جانے والے تھے وہ اب مو پھیر کر چلنے لگے تھے حضرت علی علیہ السلام سے عداوت کی پہلی وجہ یہ تھی کہ مختلف جنگوں میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں چونکہ بہت سے کفار قتل ہوئے تھے اور ان کی اولاد منافقانہ شانسی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی لہٰذا آپ علیہ السلام کے وجود ان کی نظر میں خار کی طرح کھٹکتا تھا دوسری وجہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام چوڑ توڑ اور مکرو فریب کے آدمی نہ تھے اس لیے دغا باز مسلمان ان کو اپنا ہم خیال نہ پا کر مخالفت پر اتر آئے تھے موسیقی